رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ رکوع کرتے ہیں مگر وہ اچھی طرح سے رکوع نہیں کرتے اور وہ سنت طریقے کے خلاف ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ رکوع کس طرح سے کیا جائے کہ وہ صحیح اور اچھا رکوع ہو اور سنت کے مطابق ہو محترم ناظرین میں عرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام ہمارا یہ چینل کتاب سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں محترم ناظرین رکوع میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے رکوع کیا جائے گا تو وہ بہتر اور اچھا رکوع ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں جائے تو اپنی پیٹ بلکل سیدھی رکھیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اور یہ روایت معجم تبرانی اور مسند ابھی یعلا میں موجود ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرمایا کرتے تو آپ اپنی پیٹ اس طرح برابر اور سیدھی کر لیا کرتے کہ اگر اس پر کچھ پانی ڈال دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے بہنیں نہ پائے لہٰذا رکوع میں پیٹ بلکل سیدھی رکھیں پھر رکوع میں ایک اور چیز دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رکوع کرے تو اپنے سر کو نہ زیادہ اوپر اٹھائے اور نہ بہت نیچے جھکائے بلکہ درمیانی حالت اختیار کرے جیسا کہ مسند احمد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتے اور نہ نیچے جھکاتے بلکہ درمیانی حالت پر رکھتے یعنی سر کو نہ بہت اوپر اٹھائے اور نہ بہت نیچے جھکائے بلکہ اس کا سر اس کے پچھوارے کے برابر ہونا چاہیے ان دو چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تو جب گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھے یعنی اس طرح ملا کر نہیں بلکہ اس طرح پھیلا کر رکھے جیسا کہ صحیح ابن خزائمہ صحیح ابن حبان اور معجم تبرانی کے ایک حدیث ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تو اپنی انگلیوں کو پھیلا لیا کرتے اس کے علاوہ یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جب وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو ہلکے پھلکے انداز میں نہ رکھے بلکہ اس طرح رکھے کہ جیسے وہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو چنانچہ سننے ترمزی سننے ابی دعود اور سننے دارمی کے ایک حدیث ہے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا تو اس طرح رکھا کہ جیسے وہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں اور مزید یہ کہ اپنے ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح بنا لیا کمان میں جو رسی ہوتی ہے اس رسی کی طرح بنا لیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلووں سے دور کر لیا یعنی اس طرح چپکا کر پہلو سے اس طرح چپکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں فرمایا کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلووں سے الگ رکھتے دور رکھتے جیسے کمان تیر چلانے کے وقت کمان کی جو تانت کو ایسے کھینچتے ہیں تو اس وقت جو صورت پیدا ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلووں سے دور رکھا کرتے تھے تو جو لوگ رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلووں سے اپنے پیڑ سے چپکا لیا کرتے ہیں وہ اس پر خاص طور سے دھیان کریں اور اپنی اس حالت کو صدھاریں اب ایک آخری چیز یہ بھی دھیان رکھنے کی ہے کہ رکوع کی حالت میں اپنی پنڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھ کے اپنے گھٹنوں کو جھکا کر اور موڑ کر رکوع نہ کریں جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ بیٹھ گئی تو پیروں کی اور گھٹنوں کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ اسی وقت برابر ہوں گی اسی وقت بیٹھیں گی جبکہ پنڈلیوں کو سیدھا رکھا جائے لیکن اگر گھٹنا کوئی موڑتا ہے جھکاتا ہے پنڈلیوں کو تو ایسی صورت میں وہ ہڈیاں پورے طور پر اپنی جگہ برابر نہیں ہوں گی اپنی جگہ نہیں بیٹھ پائیں گی تو محترم ناظرین یہ چند باتیں تھیں کہ رکوع کرتے وقت ان کا دھیان رکھنا چاہیے تب اس کا رکوع ایک اچھا رکوع ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا لیکن اگر کوئی ان باتوں کی ریائت کرتے ہوئے اور ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے رکوع نہیں کرتا تو اس کا رکوع تو ہو جائے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی لیکن یہ رکوع اور یہ نماز سنت کے خلاف ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ